ہزاروں سالوں سے ہیومنز اوپر چمکتے ستاروں کو دیکھتے رہے ہیں اور یہ سوچتے رہے ہیں کہ وہاں ٹریول کر کے جانا کیسا ہوگا اور آج بھی ایسٹرناوٹ کو سولر سسٹم سے دور بھیجنا ایک سپنا بنا ہوا ہے لیکن ہیومنز نے ایسے پانچ مانو رہید اسپیس کرافٹ اسپیس میں لانچ کی ہیں جو انٹر اسٹیلر اسپیس میں پہنچ چکے ہیں اور ان پانچوں پروپس کو سولر سسٹم کے آؤٹر پلینٹ کو اسٹڈی کرنے کے لئے بنایا گیا تھا ہمارے سولر سسٹم کے جائنٹ پلینٹ کے پاس سے گزرتے ٹائم کچھ ایمیجز کو کیپچر کیا جس سے سولر سسٹم کے بارے میں ہماری سوچ ہمیشہ کے لئے بدل گئی لیکن اپنا پرائمری میسن پورا کرنے کے بعد وہ سولر سسٹم کو چھوڑ کر انٹر اسٹیلر اسپیس کی جرنی پر نکل گئے اور اس وجہ سے ان پانچ میں سے چار کے ساتھ ایکسٹرٹریسٹل انٹیلیجنس یعنی ایلینز کے لئے ایک میسنج بھی ہے ہو سکتا ہے ایک دن وہ میسنج کسی ایسی ایسپسیز کو ملیں جو اتنا انٹیلیجنٹ ہو کی اس کو ڈیکوڈ کر سکے انیس سو بہتر میں لانچ کیا گیا پائنئر ٹین سولر سسٹم کے آؤٹر پلینٹ کو اسٹڈی کرنے والا پہلا میسن تھا اور اکیس منت کے میسن کے لئے ڈیزائن کیا گیا تھا پائنئر ٹین تیس سے بھی زیادہ سالوں تک چلا جنوری دو ہزار تین میں اس نے اپنا لارس سگنل ار تک بھیجا تھا پائنئر ٹین کی ہی طرح پائنئر ٹین کو بھی سگنلر بنایا گیا تھا اور وہ بھی اپنی میسن میں کامیاب ہوا پائنئر ٹین کو نائنٹین سیونٹی تھری میں لانچ کیا گیا اور یہ مارس دیشٹرائیڈ بیلڈ جوپیٹر اور سیٹرن کو فلائی بائی کرتے ہوئے پرواز کرنے والا ناسا کا دوسرا اسپیس پروب بن گیا ہمیشہ کے لئے پائنئر ٹین سے کانٹیکٹ ٹوٹنے سے پہلے نائنٹین نائنٹی فائب میں ناسا کو اس کا لارس سگنل ملا ابھی یہ پروب ہم سے نائن بلین مایل یعنی پندرہ عرب کلومیٹر سے بھی زیادہ دور پہنچ چکا ہے اور دو ہزار ستائیس تک یہ انٹر اسٹیلر اسپیس تک پہنچ جائے گا پائنئر کے لانچ ہونے کے کچھ ہی ٹائم کے بعد ناسا نے اب تک کا سب سے فیمس اسپیس پروب یعنی وائیجر 1 اور وائیجر 2 کو لانچ کر دیا دونوں کو انیس سو ستر میں لانچ کیا گیا تھا کیونکہ سولر سسٹم کے آؤٹر پلینٹ کے الائیمنٹ میں ہونے میں ایک سو پچھتر ایئرز لگتے ہیں اور یہ وہ ہی ٹائم تھا جب سبھی پلینٹ الائیمنٹ میں آئے تھے اور ان پلینٹ کو ایک ساتھ اسٹیڈی کرنے کا اس سے اچھا موقع دوبارہ نہیں ملنے والا تھا جوپیٹر اور سیٹرن کو اسٹیڈی کرنے کے بعد ناسا نے وائیجر کی تاجیکٹری میں کچھ بدلنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ جوپیٹر اور سیٹرن کے مون کو بھی ڈیٹیلڈ میں اسٹیڈی کر سکیں دو ہزار بارہ میں وائیجر 1 ہیومنز کا بنایا ایک ایسا آپجیکٹ بن گیا جو سولر سسٹم کو کراس کر کے انٹر اسٹیلر سپیس میں پہنچ گیا تھا اور اپنے گرینڈ ٹور کو کمپلیٹ کرنے کے بعد وائیجر 2 بھی اپنے ٹوئنز وائیجر 1 کی ہی طرح ہیلو سپیر سے کراس کرتے ہوئے انٹر اسٹیلر سپیس میں جانے والا دوسرا اپجیکٹ بن گیا تھا اپنی چالیس ایئر کی جرنی کے بعد دونوں وائیجر ابھی بھی ناسا سے کمیونکیٹ کر رہے ہیں اور دو لاکھ چھپن ہزار سالوں کے بعد وائیجر 2 ہمارے آسمان میں دکھنے والے سب سے زیادہ برائٹ اسٹار سیریز سے بھی آ کے نکل جائیں گے وائیجر پروپ کی ہی طرح وائیجر بھی ایک اسپیسل میسیج اپنے ساتھ کری کر کے لے گیا تھا یہ میسیج ایک فونوگراب پر ریکارڈ کیا گیا تھا جس میں ساؤنڈ، ایمیج اور ارکھ پر موجود کلچرز کی پروٹریٹ ہیں ان سبھی پروپ کو صرف آؤٹر سولر سسٹم کے پلینٹ کو ایچڈی کرنے کے لیے بنایا گیا تھا لیکن ان پروپ نے سونچ سے کہیں زیادہ کر دکھایا ہمیں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھینکس وار واشنگ